اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو اپنی فرصت اور محنت کو ضائع نہ کرو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو پھر اس مقصد پر پوری دوانائی صرف کرو ضرور کامیابی ملے گی ہم دولت سے نرم بستر حاصل کر سکتے ہیں مگر نیند نہیں ہم دولت سے کتابیں حاصل کر سکتے ہیں مگر علم نہیں سنجدگی کو برقرار رکھو کم بات کرو اور اپنی بات کو برے لوگوں سے بچائے رکھو جو شخص حصد کو قائم رکھے اس کا نفس قائم نہیں رہ سکتا اور اس کی حاصدانہ روش اس کو قبل از وقت موت کے مو پہچا دیتی ہے دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا آہ نسلوں کو روند دیتی ہے آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا جو اپنے ہوں وہ رونے نہیں دیتے کبھی کبھی انسان کو اپنے محلس ہو کر چلنے پر بھی رونہ آ جاتا ہے سبر کرو اپنی کہانی کے لیے کیا پتا تمہاری کہانی کے باقی حصے بہتر ہوں اس حصے میں ہو سکتا ہے تمہاری کہانی اوروں سے الگ ہو بلکل الگ اپنی آمدنی میں گزارہ کیجئے کسی سے اپنا موازنہ مت کیجئے سادہ کھا لیجئے سستہ پہن لیجئے خوشی اور سکون ملے گا جب تک آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے تو آپ صرف خود کو بھول جاتے ہیں لیکن جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا تو پوری دنیا بھول جاتی ہے کہ آپ کون ہیں اشفاق احمد کہتے ہیں خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو دو چار آنے دے دیئے خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں اور کل کو آپ کو ان دکھی لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب بھی نہیں ہوتا فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب یادیں خوشگوار ہوں تو اچھے لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں انہیں اس فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں